ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں بیوی کہتے ہیں نہیں مجھے سوٹ اٹھائیسو کا چاہیے تو کہیں سے بھی نہیں گیا اگر شوہر حرام کام کی طرف ہاتھ لڑاتا ہے اس کی ذمہ دار دورت رہی رکھتی ہے تم کتنی بھی پارسہ بن جاؤں میں کتنا بڑا وری بن جاؤں لیکن کائنات میں کوئی سیدہ فاطمہ سے زیادہ پارسہ نہیں دیتا حضرت علی سے زیادہ کوئی قیامتار نہیں ہو سکتا ایک دن دروازے پہ کوئی آ گیا منگتا گھر میں کچھ نہیں تھا سیدہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں اپنی چادر اٹھائی اور حضرت علی کے حوالے کر دیتا انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دن میں میری بہت چادر اٹھائی دیتی علی جی فاطمہ کا گھر میں کچھ ہے نہیں سائل دروازے پہلو یہ چادر دے جاؤ توجہ سے سننا حضرت علی نے چادر علی بازار گئے بیچی خالی بند دس دس درم کی وہ چادر بھی کی واپس آ رہے تھے راستے میں اپنے فطیر ملا کہنے لگا لی سنا ہے تمہارے دروازے سے آج تک کوئی خالی لی گیا میرے بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو تو جتنے پیسے حضرت ہیں کیجئے میں چادر کے تھے سارے نکال کر کے سائل کے ہوا لے گئے گئے کتنے تھے دس درم اٹھا کر کے سائل کے ہوا لے کر گئے آج میں ہوں تو سوچوں گا یار اسے دے دیئے میرے بچے کیا کھائیں گے لیکن وہ بوتے جو جانتے تھے وہ میں یہ تبکر اللہ فاہو حسن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک بار میں بھی کہا تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے کہا جی میں ان کی برابری تو نہیں کر سکتا یہ نقیب اہل سنت ہیں تو ان کا کان یہ ہے سوئے وہ کو جگہ گا ٹھیک ہے سارا محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت اعلی نے وہ چادر پیچی فقیر کو سارا پیسہ دیا آگے بڑے تجارت کینا اللہ وہ اول رف فرماتا ہے ایک دو بدلے میں دس دوں گا سبق یاد رکھنا ہے ایک دو بدلے میں دس دوں گا حضرت اعلی نے دس درم دیئے واپس پلٹنے لگے راستے میں دیکھا آپ نے اللہ وقبر ایک شخص ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں کہتا علی سے خریدو کے کہا کتنے کی کہا دس درم کی کہا دس درم کی کہا ہاں کہا آپ فرماتے ہیں مجھ میں پیسے نہیں ہیں وہ اس نے کہا لو گدھار لے لو جب یہ بک جائے تب مجھے پیسے دے دینا اللہ وقبر حضرت اعلی نے وہ اونٹنی خریدی آگے پڑھے تھوڑی آگے گئے تھے ایک خریدار کھڑا تھا اس نے کہا لی اونٹنی بیچتے ہو کہا ہاں کہا کتنے کی کہا تم بتاؤ کتنے کی لوگیں اس نے کہا ایک سو پیس درم کی اللہ وقبر ایک سو پیس درم میں سودا ہوا گئے یا ایک سو تس درم میں سودا ہوا آپ نے وہ اونٹنی خریدی بیچی اور بیچنے کے بعد تس درم اس میں سے لیے اور خرید بیچنے والے کے حوالے کر دیئے اب کتنے بچے حضرت علی پہ سو درم بچے ایک سو تس کی بھی کی تھی آئے گھر کے اندر سیدہ دروازے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں حضرت علی نے جیب سے سو درم نکالے اور سیدہ کی گود میں چپ ڈالے تھے اللہ وقبر بیوی تھی خوش ہون جانا چاہیے تھا میرے سردار بڑا پیسہ لے کر کے آئے ہو لیکن آپ نے جیسی سجد اپنے دامن کے اندر سو درم دیکھ لے ہیں فوراں حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں علی میرے سرداج میرے شوہر تم پارسہ ہو میں جانتی ہو تم چوری بھی نہیں کر سکتے ہو تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہو لیکن علی ذرا اقراز بتا دو پاس سمجھ میں نگیہ رکھی ہے فاطمہ کا انسی بات ہے کہ میں نے جو چادر تمہیں دی تھی اس کی قیمت تو اتنی نگی تھی جتنے تم پیسے لے کر کے آئے ہو اے علی بتاؤ تو صحیح کہاں سے لائے ہو اللہ وقبر یہ نبی کی بیٹی ہے کس سے پوچھ رکھی ہے اس سے پوچھ رکھی ہے جس کو خدا نے ولیوں کا سردھار بنایا گئے سید اللہ علیہ سے پوچھ رکھی ہے کہ بتاؤ تو علی یہ لائے کہاں سے ہو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو میں نے اپنے رن سے تجارت کی تھی کاکہ اسے تجارت آپ فرماتے ہیں آپ کی چادر دست رم میں بھی کی تھی میں نے دست کے دست اللہ کے نام پہ دے دیئے رف فرماتا گئے ایک دو گے دست رنگا میں نے دست دیئے تھے اللہ نے بدلے میں سو عطا فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار صاحب مرنے کی تیاریاں کر لو ایک دن ایسا ہوگا ہم قبر میں ہوں گے اور ایسی ہمارے نام کی محفل سجی ہوگی کوئی کہے گا بڑا اچھا تھا کوئی کہے گا بڑا بڑا کم سے کم ایسے ہو کے مرنا کوئی یہ نہ کہہ سکے اچھا ہوا دنیا چھوڑتو گئے ایسے ہو کے مت مر جانا کہ تمہارے بعد کوئی یہ کہے کہ زکون ملا اس کے مرنا جان کو چھوٹی اگر ایسا ہو گیا تو سوچ لینا قبر میں بھی خیر نہیں ہے آخرت کی تیاریاں کرو جوانوں بزرگوں ماں پہنے میں نے کہا حلال کی طرف پڑھو حرام سے بچتے رہو حرام سے بچتے رہو آؤ ایک بات یاد آگئی بڑی توجہ سے اس بات کو سننا ایک بڑا غریب آدمی تھا گھر میں فاتح کئی دن سے کبھی مل جاتا کبھی کھا لیتا کبھی نہیں ملتا کبھی فاتح ایسے زندگی گزر دی رہی ایک مرتبہ ایسا ہوا دو دن گزر گئے بچوں کو کچھ کھانا نہ ملا بیوی کہنے لگی میرے سرطاج میرے شوہر اب بچوں کی بیوک دیکھی نہیں جاتی جاؤ کوئی ہلا کرو کوئی تلاش کرو اپنی سے روزی ڈھونڈ کے لاؤ توجہ ہے بھائی تک کے تو نہیں بیٹھے کہ جاؤ کچھ روزی ڈھونڈ کے لاؤ شوہر نے کہا ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑی اور آگا شوہر نے کالاؤ تھیلہ دو مجدوری ہو گئی تو راشن لے کے آؤ ایک بات یہ آدھا دی جوانوں ایک بات کہتے ہیں کڑوی ہیں سبی سے تعلق رکھتی ہیں یہ بات کرنے کے ہیں بس محمد سے ذرا سبھان آدمی میری بات تو بچوں سے سننا بات سبی سے تعلق رکھتی ہے مجدور وہ بڑا کہنے لگا کوئی تھیلہ دے دو شام کو مجدوری ہو گئی تو بچوں کے لیے راشن لاؤ آج ہم زمیدار لوگ غریب لوگوں سے کھیتوں میں مجدوری کرا تھے اور مجدوری کرا کے پھر اس کو دس دس دل 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 دے کہ آج حساب نہیں ہوا آج بود کا پیسہ نہیں ملا زمین کا پیسہ نہیں ملا آج میل کا پیسہ نہیں ملا آج بینک مند تھی اور تم نے آٹھ دن ٹال دیا تمہیں معلوم ہے یہ بھی تو ہو سکتا جب وہ صبح گھر سے آیا ہو بچوں سے کہہ کے آیا وہ شام کو آنگا تو راشن لے کے آنگا تو نے تو اتنا کہہ کے بستر پہ لیٹ گیا آج نہیں کن ملے گا لیکن کیا تم نے اس گھر کے اندر جھانک کے دیکھا کیا معلوم بچے دسترخان بچھائے بیٹھے ہو کیا معلوم پی بی نے اپنے برطن سمیٹ کے رکھے کہ شوہر آئے گا اور تُو نے تو ذرا سی دیر میں یہ کہہ کے ٹال دیا کہ پیسہ نہیں ملا میرے نبی فرماتے گئے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے خدا رہا رہن کرو غریبوں پر کسی سے مزدوری کراؤ تو اس کی حالات کو بھی جان لیا کرو ورنہ ساہید کوئی مجبوری ہی ہوتی ہے جو ساٹھ سال کی انہوں میں بندہ منڈی میں آگے بکھا کرتا ہے کوئی بال سفید ہونے کے بعد اپنی خوشی سے بوجھ سر پہ نہیں رکھتا یا تو پچوں کی بھی اسے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی یا پھر بیٹھےوں کی جوانی یا اسے چین سے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی کوئی تو مجبوری ہے جس نے لاکہ آج چراہے پہ کھڑا کر دیا خدا رہا مہربانی کیا کرو کسی کا پیسہ روک کے نہ بیٹھا کرو اگر ترے دروازے پہ مزدوری کرنے آیا گئے تو پسینہ ماتے پہ دیکھ جیب میں ہاتھ ڈال اور نکال کے یہ سوچ لے میرے مصطفیٰ نے کہا گئے کہ مزدور کا پیسہ مزدوری کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو خدا کی قسم جب تو جیب سے پیسہ مصطفیٰ کا فرمان سمجھ کے نکالے گا کہ ادھر غریب کا قلیتہ ڈھنڈا ہو جائے گا ادھر مصطفیٰ جانے رحمت کے طرف سے تیرے لیے رحمتیں ادھرنا شکل ہم نے تو ساگیر جنت کو سمجھائی نہیں جنت میرے نبی نے تو گھر کے دروازوں میں پہلے دا اس کے لئے کوئی اٹھر یا چالیس کلیمٹی جاننے کی ضرورت نہیں ہے غریب و قتل خوش کر دو خدا کی قسم خدا کی رحمتیں ہاں ہاں تو مہربانی کی یا کرو مزدور آئے تو اس کی مزدوری جلد یا دی یا کرو اتنی بات سمجھ میں آدھی اللہ سلامت رکھے سب کو بس بہت جلد میں بات سمیٹنے لگا بیوی سے مزدور اس نے کہا کہ لاؤ تھیلا دو اس نے تھیلا دیا گھر سے چلے بیوی نے خدا حافظ کہا آیا منڈی میں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مراد آباد میں بھی منڈی جو مزدور لوگ کڑے ہوتے ہیں ایسے جا کے مزدوروں کی لائل میں کھڑا ہو گیا لیکن بال سفیت تھے عدرانی عمر سے زیادہ تھا جو بھی آتا جو بھی آتا جو بھی آتا طاقتور کا ہاتھ پکڑ کے چل دے تھا اللہ اکبر نکھا ہوا گئے جب اسے کوئی نہیں چھوٹا تو کچھ لوگوں سے اس نے خدا آگے بڑھ کے کہا ساہی مجھے لے چلو کسی نے کہا بابا یہ تیری عمر مزدوری کرنے کے نہیں واپس چلا جائے تو وزن کیا اٹھائے گا اپنا سب اس سے نہیں سنبھلتا اللہ اکبر تو تین لوگوں نے یہ جواب دیا سب طاقتور لے کر چلے گئے اوہ میرے بھائی میں تم سے گزارش کرتا ہوں مہربانی کرنا اگر اللہ نے تمہیں صاحبِ سرورت صاحبِ دولت رنایا ہے اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے تو جب تم طاقتور مزدور لیا کرو تو کم سے کم ایک کمزور مزدور بھی لیایا کرو ہو سکتا ہے کہ اسے مندی میں کمزور سمجھ کے نہ لے کے جائے لیکن تم مصطفیٰ کا امت ہی سمجھ کے اس کا ہاتھ پکڑ دیا کرو میں نے مانا تیرے کھیت میں کام کم کرے گا میں نے مانا تیرے مکان کی اٹھیں کم اٹھائے گا لیکن خدا کی قسم تو جس کو پانچ سو تین سو چار سو دے رہا ہے تو اس کو پر پوری اٹھیں اٹھانے کی وجہ سے دے رہا ہے لیکن کسی کمزور کو امت ہی سمجھ کے بھی انہیں آیا کرو مانا کہ دس اٹھیں کم ڈھوئے گا تو سنو تو سکی جب تم اس کو دس اٹھیں کم ڈھونے کے باوجود مزدوری پوری دو گے ادھر قریب مسکرائے گا ادھر خدا کی رسول مسکرانا شروع کرو کن حربانی کیا کرو جا کے منڈی میں کھڑا ہوا لوگوں سے کہا مجھے لے چلو کسی نے اس کی نہیں سکی سب طاقتور کو لے کر کے اس کو چھوڑ کے چلے گئے ارادہ کیا کر جاؤں جیسے اس نے تھیلہ پگل کا دیکھے بچوں پر بھوک ہی آگا گیا آدمی سب چیز سے لڑ سکتا ہے اولاد سے نہیں لڑ سکتا یہ یاد کرنے دنیا سے لڑ جائے گا بچوں کی بھوک سے بندہ نہیں لڑ سکتا ہم نے اس لوگ داؤں میں کتنے ماباب کو صرف اس وجہ سے پھانسی لگاتے دیکھا کہ وہ بچوں کی بھوک نہ دیکھیں کچھ ماں نے بچوں کے ساتھ خود کو بھی پھانسی لگائی وہ بچوں کو بھی پھانسی لگاتی انہیں بچوں کا مرنا پیارا تھا بچوں کا رونا انہیں پر تہنشریح ہی تھی تھیلہ دیکھا بچوں کی بھوک ہی آگا گئی آنکھیں برس ہونے لگی میرے مالک میں گھر تیس مو سے جاؤں وعدہ کر کے آیا کہ راشن لے کے آنا مگر میرے اللہ مجھے تو کسی نے مزدوری پہ رکھا نہیں سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا اللہ کا گھر مسجد موجود تھا جیسی مسجد کا دروازہ نظر آیا اس نے تھیلہ اپنے بغل میں دوایا آیا مسجد کے اندر وضو کیا دو رکعات نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد نگاہ اٹھائی آسمان کی جانے اور بچوں کی طرح رونا بلکنا شروع کیا کہتا میرے مالک تیری دنیا میں مجھے کسی نے اپنے کام کے لائک نہ سمجھا اے میرے اللہ میں بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتا میرے پروردگار مجھے دنیا والوں نے کام کے لائک نہیں سمجھا گئے مگر میرے اللہ دنیا والے نہ اپنائے لیکن آج میں تیرے دربار میں آیا ہوں مالک تیرے گھر میں نوکری کروں گا اے اللہ میں تیرے گھر کی مزدوری کروں گا میں پورا دن تیرے گھر کی سبائی کروں گا صفحے بچھاؤں کا مسجد کی دھلائی کروں گا میرے اللہ میرے بچوں کی روزنگ کا انتظام کر دے یہ روتا رہا دعائیں کرتا رہا پوری مسجد کی سبائی اس نے کی ہے صبح سے شام ہو گئی ہے کبھی صفحے اٹھا رہا گئے کبھی مسجد کی دھلائی کر رہا گئے شام ہو جاتی ہے اللہ کو وقت پر جب گھر چلنے کا ارادہ کیا گئے کہتا ہے میرے مالک میرے بچوں کے رزنگ کا انتظام کر دے اللہ کو وقت پر تاریخ کبھا ہے کتابوں کے اندر موجود تھے جب گھر کی طرف آیا ہے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے سوچ رہا تھا بچے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا جیسی کہ اپنے گھر کے قریب آیا اندھیرے کا انتظار کرنے لگا تاکہ بچے سو جائیں تب گھر کے اندر جاؤں جیسی بچوں کے سونے کے بعد گھر کے دروازے پہ پہنچا ہے جاکہ دروازے پہ دستک دی ہے اللہ کو وقت پر ایسا لگتا تھا جیسی بیوی کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہی تھی جیسی بیوی نے دروازہ کھولا شوہر کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھا تو یہ نہیں کہا تھا نکمے کہاں گیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہاں ٹیل کر کے آیا ہے کہاں وقت کبھا کے آیا ہے وہ بیوی کوئی عام عورت نہ تھی بلکہ کنیز فاطمہ تو زہرا تھی وہ مصطفیٰ جانر رحمت کی بیٹھی کی غلامی کا دم بھرنے والی تھی انہیں کہتے ہیں کنیز فاطمہ زہرا آج کا شوہر کمائے بغیر خالی ہاتھ آتا ہے تو عورتیں چھے چھے دانے دے کر کے مار دیا کرتی ہیں لیکن قربان جاؤ اس عورت کے اخلاق پر جیسی شوہر کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھا ہے اس نے شوہر کو تانہ نگی دیا بلکہ آگے بلکہ ہاتھ پکڑ کے کہتی میرے سر تاج لگتا کہ بہت تھک گئے ہو تمہارے چہرے پہ تھکاوٹ بھی ہے آگے گرم پانی سے پیر دھلتی ہوں اس نے شوہر کے پیر کرم پانی سے دھلے گئے اور اس کے بعد کہاں بستر پہ لیٹ جاؤ کچھ دیر سر دبا دیتی ہوں اللہ وقت پر شوہر کہتا ہے میری فکر نہ کر مجھے پتا بچوں کو کیا کھلا کے سلایا تھا عورت کی آنکھ میں آس ہوا جاتے ہیں خابون رو کے کہتی میرے سر تاج ہم اتنے بھی ناشکرے نگی ہیں کہ ہم رب کی ناشکری کر سکیں اے میرے شوہر گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا تو کوئی بات نگی کم سے کم رب کی دی ہوئی نعمت پانی تو گھر میں موجود تھا میں نے اپنے بچوں کو پانی پلا کے سلا دیا گئے اللہ وقت پر شوہر نے اتنا سنا گئے بستر پہ لیٹ جاتا گئے جیسے بستر پہ لیٹا شوہر کی طرف بیوی کی طرف روک کر کے کہتا گئے اے میری بیوی میں نے ایسے مالک کے دربار میں نوکری کی گئے جس کے دربار میں تھیر تو ہے اندر